بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجودہ ہائیبرڈ نظام موجودہ سسٹم بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے سوہ دو سال سے کوششیں ہو رہی ہیں کسی طرح سے چل سکے لیکن نہیں چل پا رہا اور اس سسٹم کو سب سے زیادہ سپورٹ جو رہی ہے جو اس سسٹم کی انشورنس تھی وہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اس سسٹم کو سہارے کی ضرورت ہے دیسپورٹ ہو چکا ہے سسٹم اور وہ سہارا چاہیے آنے والے چیف جسٹس جناب سید منصور علی شاہ کا اب اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں مگر ایک طرف ہی کوششیں جا رہی ہیں اور دوسری طرف ہوا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آنے والے چیف جسٹس ملک سے ہی چلے گئے ہیں اور وہ گئے ہیں امریکہ وہ پہلے بھی جاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے لائق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کی قابلیت کو سب مانتے ہیں اور دنیا میں وہ جانے جاتے ہیں اپنی قابلیت کے لحاظ سے امریکہ میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں بڑے بڑے یونیورسٹیز میں بڑے بڑے سیمینارز میں قانون کے حوالے سے اب وہ اسی سلسلے میں گئے ہیں اور بارہ ستمبر کو ان کی واپسی ہے بارہ ستمبر کو اب بارہ ستمبر تک یہ سارا نظام یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ایک جال سازی کے ذریعے جالی منڈیٹ جالی الیکشنز دھاندلی زدہ الیکشنز کے ذریعے کھڑا کیا گیا ہے یہ سارا سسٹم اب سولی پر لٹکا ہوا ہے انتظار ہے تفصیلی فیصلے کا اب وہ آتا ہے نہیں آتا اس کے بارے میں خبریں اب گردش کر رہی ہیں منصور علی شاہ صاحب نے لکھنا ہے تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں کا اور جتنا دباؤ ڈالا گیا منصور علی شاہ صاحب پر کہ یہ کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گا ان کے خلاف ان کے خلاف ریفرنس آ جائے گا ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں کہ ہم آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں سب کچھ اس لئے ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب کو قائل کیا جا سکے کہ آپ موجودہ نظام کی گرنٹی دیں جس طرح خاج عاصف کو ڈارتھاجی اکتوبر میں سارا نظام لپیٹا جائے گا تو آپ ہمیں گرنٹی دیں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے آپ اس نظام کو چلنے دیں گے آپ بھی جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی طرح اس کی سپورٹ کریں گے تو ابھی تک منصور علی شاہ صاحب نے کوئی گرنٹی بھی نہیں دی ایسی کوئی خبر نہیں آئی حکومت وہی آئینی پیکج کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہی فضل عمان کے پیچھے بھاگ رہی ہے ادھر بھاگو ادھر بھاگو اور جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کا اس پر عمل درامت بھی پوری طرح نہیں کیا گیا اس لئے کہ جی وہ تو پھر سارا نظام کمزور ہو جائے گا تو یہ بچا کر رکھا ہوا ہے کچھ کہ جی ابھی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کریں کچھ شاید ہماری جھولی میں ڈالی جا سکیں تو قاضی فریصہ صاحب کے بلہ چھیننے کے نشان پر کچھ نہیں کہتے اس فیصلے پر تیرہ جولائی کے فیصلے پر خاموش رہتے ہیں اور دیگر ججز کیا کرتے ہیں تو اس پر اب سانسے رکی ہوئی ہیں سہمے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا تفصیلی فیصلہ آجائے پھر اگلا رحمل تیار کرے گے کیونکہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ تو چلا نہیں ہر امتحان میں ہر چیلنج میں فیل ہوا ہے حال تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب دیکھیں وہ ارلیمنٹ ہو چکے ہیں کوئی ان کی بات نہیں کرتا کوئی خبر نہیں صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے رات تک رات سے لے کے صبح تک خبر صرف امران خان کی ہوتی ہے حال یہ ہو گیا ہے کہ سرکاری ٹی وی پر پی ٹی وی پر بھی امران خان کی خبر چلتی ہے اگرچہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے خلاف خبر چلانی ہے وہی کہ ٹکرا ہو گیا پارٹی کے اندر لڑائی ہو گئی فلان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا علیمہ کی لڑائی ہو گئی فلان خواتین کی لڑائی ہو گئی مسئلہ ہو گیا لیکن خبر تو اسی کی ہے میاں نواز شریف صاحب ارلیمنٹ ہیں کوئی ان کے پاس اقتدار کیا دکھاوے کا تو ہے اختیار تو ہے نہیں زیرو ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی فیصلے اس طرح سے نہیں لے سکتے پھر زرداری صاحب بھی آپ دیکھیں کہنے کو صدر ہیں لیکن اپنی پارٹی کے لیے صدر ہیں بس یعنی پارٹی تک ہی ان کے اختیار ہے باقی تو بس جوڑ توڑ کے لیے کہیں ادھر سے کچھ مانگ لیا ادھر سے کوئی جانا ہے فضل مانگ باہر صاحب کا بھی بھیج دیا وہ نظام کو سارا دینے کے لیے سسٹم کو ساتھ رکھنے کے لیے بس کچھ ہو سکتا ہے باقی ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کوئی بڑے فیصلے وہ نہیں لے سکتے اور بول بھی نہیں سکتے نہ مریم نواز صاحبہ نہ نواز شریف نہ شباز شریف کیونکہ بولیں کیا یہ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ڈٹ نہیں سکتے اس لیے کہ پبلک مانڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے کھڑا وہ ہوتا ہے یا بات وہ کرتا ہے بس عوام کی سپورٹ ہو ان کے پاس وہ ہے نہیں اب یہ جو اجلاس میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے اس کو ایک طرح سے آخری جلاس کہا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ جی بس میاں صاحب اب بلکل انٹرسٹ نہیں لیتے کس چیز میں کوئی تھوڑا سا ان کو جا کر کہا جاتا ہے کچھ کریں میاں صاحب دوب رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں اچھا چلو آ جاتے ہیں کچھ ڈیلیمنٹ ہونے کے لیے اچھا جی میری پریس کانفرنس ہے بس بیٹھ کے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کچھ عجیب وغری بلانات کر دیا کچھ رونا رو لیا مجھے کیوں نکالا کا بس اس طرح سے کر لیا تو کہیں ان کے پاس کچھ ڈسٹیمیکر پروسس نہیں ہے ورنہ آنا جانا کارکنوں کا ممبرز کا ایم این ایم پیز یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی یہ کام فلان کام کچھ بھی نہیں اور مریم نواز صاحبہ ویسی فیل ہو گئی ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے وہ اس طرح چل رہی ہے بس اشتہار بازی میں ہے باقی تو آپ دیکھ لیے کچھے کے ڈاکووں کا مسئلہ ہو فیل بلوچستان کی صورتحال فیل امن اومان کی صورتحال میں فیل معیشت کا برا حال ہو چکا ہے آئی ایم ایف سے ابھی تک معاملات نہیں ہو سکے منی بجٹ کا خطرہ ہے کہ منی بجٹ لائے جائے گا کیونکہ اتنے ٹیکسز ہی اکٹھے نہیں کر سکے کبھی کوئی احتجاج کرتا ہے کبھی یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین احتجاج پر ہیں کبھی پی ڈوی ڈوی والے احتجاج پر ہیں کبھی تاجر برادری پاکستان کی سب سے بڑی ارتال کر رہی ہے کبھی جماعت اسلامی ہے کبھی اب تحریک انصاف ہے ان کا بس یہی رہ گیا ہے اختیار کے اچھا فلاں کہہ دو اس کو روک لو اس کو کر لو تو یہ اجلاس جو میاں صاحب نے بلایا ایسے کہا جا رہا ہے جیسے واپس جانے سے پہلے برطانیہ جانے سے پہلے ہی آخری اجلاس ہو یا اس اجلاس کو ایک دکھا کر کہ جی میں بھی کچھ ہوں تو تھوڑا ایک لیورج لی جائے کہ مجھے بھیج دو ورنہ میں یہاں پر بھی کچھ کر دوں گا یہاں پر بھی میں ادھر ادھر ٹانگیں اڑاؤں گا کیونکہ ان کو اسی لئے نہیں وزیراعظم بنایا گیا کیونکہ جالی بنانا تھا جس کو بھی بنا دیتے کہ کچھ تو ان کے پیغامات پکڑے گئے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے ان پر اعتبار نہیں تھا پھر کہیں کہیں میاں صاحب نظریاتی نہ ہو جائیں لیکن شہباز شریف صاحب کا پورا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی نظریاتی نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی تابداری سے ہل نہیں سکتے تو ان کو لگا دیا گیا نواز شریف صاحب تو ویسی سائیڈ پر تو وہ دکھانے کے لئے کہ دیکھیں پھر یہاں یہ نہ کر دوں وہ نہ کر دوں مجھے جانے دو تو اس کے لئے یہ ہے باقی تو اس کے بعد ان کی کیا واپسی ہونی ہے یہاں تو ان کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ان کو بھی نظر آ رہا ہے ان کو بھی پتا ہے کوئی کام وہ ٹھیک نہیں کر سکے اور جتنے بھی کرکٹ تک آپ دیکھیں نا پی سی بی کا کیا حال ہو گیا ہے کرکٹ تک تو کھیل سے لے کر سیاست سیاست لے کر عدالت عدالت سے قانون پارلیمنٹ آئین ہر چیز میں آپ دیکھئے تباہی ہے بربادی ہے کوئی ادارہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ٹھیک کام کر رہا ہو کہیں کوئی اداروں پر حکومت ریاست کھڑی ہوتی ہے تو ادارے ہی تباہ حال کر دی ہیں انہوں نے اور سوا دو سال میں ان کی بربادی ہو گئی ہے اب یہ سارا سسٹم چاہ رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کوئی گرانٹی کر دیں اب نو ستمبر کو نئے سال کا آغاز ہوگا اور فل کورٹ ریفرنس ہوگا جس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں اور اس میں بار کے ممبر سینے ممبر ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار پاکستان بار اور سب اور وہاں پر ججز تقریر کرتے ہیں سب سے اہام ظاہر ہے چیف جسٹس کی ہوتی ہے پچھلے سال یہی سارا معاملہ تھا کہ جہاں پر عمرتہ بندیال صاحب اور قاضی فائصہ کے اختلافات سامنے آگئے تھے اب دیکھنا یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب اس میں کیا اپنا ویجن دیتے ہیں آنے والے چیف جسٹس سے کیا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں ہوں گے وہ بارہ ستمبر کو واپس آئیں گے اور سولہ ستمبر سے وہ عدالتی معاملات کو دوبارہ دیکھیں گے تیرہ کو کہا گیا ہے قاضی صاحب نے اجلاس بھی بلایا گیا ہے اب اس کا کیا بنے گا جس میں نے کہا تھا ہم اپنے جج لگا دیں گے کچھ کر دیں گے اس سے پہلے حکومت قانون سازی کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کچھ اس طرح کی قانون سازی کر لیں جس میں ہم ججز کی تعداد بڑھا دیں اور تیرہ کو ججز کی تعداد بڑھ جائے اس کے بعد ہم جو مرضی کریں وہ ججز ہمارے ہوں گے اور اگر کوئی کیس لجائے گا بھی کہ کام غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو ججز ہمارے ہوں گے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے منصور علی شاہ صاحب مانوٹری میں چلے جائیں گے یہ سب کرنے کا پلان تھا ابھی بھی اس کی کوششیں ہیں لیکن تفصیلی فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آئے تو پھر ہی پتا لگے پھر آگلا قدم اٹھائیں تو ایک خبر یہ ہے کہ وہ لکھ چکے ہیں منصور علی شاہ صاحب باقی آٹھ ججز جو ہیں انہوں نے اپنے 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 اپنین دینے ہیں اس پر اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے یا کسی حوالے سوزات دینی ہے تو شاید وہ پروسس چل رہا ہے کیونکہ پہلے کہا گیا تھا دو ہفتے میں فیصلہ آ جائے گا ابھی تک دو مہینے گزر گئے ہیں نہیں آ سکا یعنی یہ بارہ جولائی سے یہ فیصلہ رکھا ہوا ہے اور تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے اس فیصلے کا اور جیسی تفصیلی فیصلہ آتا ہے پھر چیزیں واضح ہوں گی تب تک تو سارا نظام یہ سلی پر لٹکا ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں کیا ہوگا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی بھی تسلی ہوگی اور حکومت کی بھی تسلی ہوگی کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو اکتالیس ہیں لوگ ہیں ان کو تحریک انصاف کو میمبر نہیں مانا اور اس حوالے سے مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو نہیں دیں اور وضاحت مانگی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے وہ وضاحت بھی آ جائے گی آپ دیکھیں قاضی صاحب چاہتے تھے کہ یہ بارہ جولائی کے فوری بات پندرہ جولائی کو ہی نظر سانی کا معاملہ آ جائے نونلی کی طرف سے مینہ نوازشی کی طرف سے آیا تھا کہ اس میں ہم کچھ کر دیں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا اور جسٹس منیب اختار اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا نہیں پہلے تفصیلی فیصلہ آئے گا جس طرح ہوتا ہے اور ابھی تو دیکھیں نا کہ نیب کا جو کیس ہے جو عمران خان صاحب لے کر گئے تھے اور اس میں یہ تھا کہ جی نیب کیلئے نے ترامین کر دیں اور نیب کا ادارہ ہی بلکل تباہ کر دیا اپنے کیسز ختم گرا لیا کچھ بھی نہیں بچاتا نیب کے پاس تو اس کے خلاف عمران خان گئے تھے پہلے ان کے حق میں فیصلہ آیا اب حکومت چاہتی ہے ان کے حق میں فیصلہ آ جائے اس میں بھی عمران خان ہر طرح سے کامیاب ہے جبکہ بازے کیا گیا یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش بھی ہوئے تھے عمران خان نے کہا اگرچہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا میرے خلاف نیب نے جھوٹی مقدمات بنائیں وہ ختم ہو جائیں گے ویسے ہی اگر یہ ترامین ہو جاتی ہیں آپ منظور کر لیتے ہیں سپریم گوٹ اس کو مان لیتی ہے مجھے فائدہ ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کیونکہ اس سے کرپشن بالکل عام ہو جائے گی یہ نیب کا ادارہ ویسے ہی ختم ہو گیا حالانکہ نیب کا ادارہ صرف اور صرف اس وقت عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے پھر وہ نے کہا نہیں 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 یہ ترامین جو ہے ان کو نامنظور کریں اب ابھی تک وہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں جون کا معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے اس کا آیا نہیں فیصلہ ہی نہیں آیا تفصیلی فیصلہ تو چھوڑی اس کا فیصلہ ہی نہیں آیا تو اب اگر منصور علی شاہ سپر برکوئے گا تو اس کا تو پہلے دیکھ لیں وہ کیا آتا ہے تو اگر وہ فیصلہ بظاہر عمران خان کے خلاف آتا ہے اور وہ ترامین بھال رہتی ہیں تو عمران خان کو فائدہ ہے اور اگر عمران خان کے اقت میں آ جاتا ہے جس کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ قاضی فریصہ صاحب ظاہر ہے کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں کر دیا ہے پارلیمنٹ نے کر دیا ہے تو پارلیمنٹ بس ٹھیک ہے انہوں نے نیب کو فارق کیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جائے گا لیکن اگر دوسری طرح سے آتا ہے تو عمران خان تو گئی اس لیے ہیں کہ جی یہ ترامین نہیں ہونی چاہیے اور وہ بظاہر پھر وہ کیس تو جیت جائیں گے اگرچہ ان کو پھر ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کا سامنا رہے اور حکومت اس پر مزید قانون سازی اس لیے نہیں کہا رہی کہ کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں اور پھر انہی ترامین میں ہم نہ شکنجے میں آ جائیں تو صرف تب تک کے لیے جب تک ابن عمران خان اندر رہے بس اتنا ہمیں چاہیے ناب باقی ہمیں نہیں چاہیے تو یہ صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب جب واپس آتے ہیں تو کیا ہوگا کیونکہ امریکہ گئے ہیں اور امریکہ کے نام سے ہی حکومت درتی ہے گھبراتی ہے کہ کیا ہوگا وہاں پر پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے کس سے ملنے گے وہاں سے کوئی لابنگ ہو جائے گی کیا ہو جائے گا تو بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ موجودہ سسٹم بری طرح ناکام ہوا ہر ایسپیکٹ میں ہر لحاظ سے ہر پہلو سے اور اب نیان صاحب بس ایسے ہی جانے سے پہلے پہلے کچھ اجلاس بلالو یہ کر لو وہ کر لو یہ صورتحال ہے اور اب دیکھتے ہیں جو ہی تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد چیزیں ظاہر ہوں گی کہ ہر کوئی اپنے اپنے کارڈز کس طرف کھیلتا ہے حکومت کیا کرتی ہے وہ تو چاہتی ہے پارلیمنٹ اسی طرح سیشن میں رہے کہ جیسی تفصیلی فیصلہ آئے تو اس کو پھر قابل کرنے کے لیے جس طرح ماضی میں ہوئے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے جو نون لیک کو لگتا ہے موجودہ حکومت کو اس سسٹم کو لگتا ہے ہمارے افمینی ہیں